اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس موکی بیگن کی ریسپی انتہائی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی یہ مسالے والے بیگن بنتے ہیں اور ایک نیو ڈیفرنٹ طریقے سے ہم یہ بنائیں گے تو آپ کو میں شرطیاں کہہ رہی ہوں آپ یقین مانی ہے آپ اگر اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ اس ریسپی کے دیوانے ہو جائیں گے تو یہ مزیدار سے مسالے والے اس موکی بیگن بنانے کی ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو چلیے ان کو بنانا شروع کرتے ہیں بیگن ہم نے یہاں پر ہرے والے لیے ہیں اور میں نے ان میں کٹ کا نشان لگا لیے پہلے اس کو دھولیا تھا اوپر سے اس کی ڈنڈی کو ہٹا دیا ہے اور ہم نے پلس کا اس طریقے سے نشان بنایا ہے تاکہ ہم اندر سے چیک کر لیں گے کوئی داغ وغیرہ تو نہیں ہے اندر تو یہ ہم نے آدھا کلو بیگن ہے ہمارے پاس ان میں ہم نے سب میں اس طریقے سے کٹ کے نشان لگا لیے ہیں اور ہمارے پاس ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے ٹیمارٹر ایک بڑے سائز کا لیا ہے اس کو بھی ہم نے بارک کٹ دیا ہے اور مسالوں میں نمک ہے ہزبزائی کا ہم نے لیا ہے ہلدی پورڈر آدھا چائے کا چمچ اٹھی ہوئی لال میرچ دو چائے کے چمچ ہم نے لیے ہیں اور یہ خوشک دھنیا ہے کٹا ہوا یہ ایک چائے کا چمچ ہے زیرہ پورڈر آدھا چائے کا چمچ ہم نے لیا ہے تین چمچ میں نے ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ لیا ہے ممپھلی لی ہے تین چمچ اور ہمارے پاس سفید تل ہے یہ بھی ہم نے تین چمچ بھر کے لیے ہے اور ہمارے پاس یہاں خشخش ہے اس کو ہم نے بھگو دیا تھا اس کے بعد ہم نے دھو لیا ہے تو یہ دو کھانے کے چمچ خشخش ہے ہمارے پاس تو ممپھلی کو اور کوکو نٹ کو اور تل کو ہم پھرائی کریں گے ایک ساتھ املی ہم نے لی ہے تھوڑی سی اس کو ہم نے بھگو دیا ہے آدھی پیالی پانی میں تو سب سے پہلے میں نے دو ٹیبل اسپون کے برابر ہم نے آئل لیا اور اس میں ہم ممپھلی کو روست کر لیں گے اور اب ہم اس میں تل ڈال دیں گے سفید تل ہم نے لیا ہے یہ بھی ہم ڈال کے ان کو بھی فرائی کر لیں گے ان کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ اس میں سے خوشپو آنے لگے ہلکی آنچ پر فرائی کرنا ہے تیز آنچ پر ان کو نہیں ہمیں کرنا ہے فرائی اب میں نے اس میں کوکو نٹ پر ڈال دیا ہے پیالی کے پیسا ہوا کھوپرا ہم نے ڈال دیا ہے ان تینوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس میں سے خوشپو آئے اچھی سی اور ان کو فرائی کرنے کے بعد ہمیں پیس لینا ہے اس کو تو یہ دیکھیں اس نے کلر چینج کر لیا ہے خوشپو آنے لگ گئی ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اب ہم نے ایک کپ کوکنگ آئل لیا ہے اور اس میں ہم بیگن کو فرائی کریں گے بیگن ہم سارے ڈال دیں گے اس میں اور ان کو ہم فرائی کریں گے تو اس کو تقریبا ہم تین منٹ تک فرائی کر لیتے ہیں تین سے چار منٹ اس کو فرائی کریں گے ڈھککن لگا کر تو جب تک ہمارے بیگن فرائی ہو رہے ہیں جب تک ہم یہ مسالہ پیس لیتے ہیں تو اس میں خشخش جو ہم نے لی تھی یہ ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم اور اب ہم اس میں ممپھلی کھوپرا اور تل یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے اور ان کا ہم ایک فائن سا پیسٹ بنائیں گے تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈال کر اور ان کو پیس لیں گے ہمارے بیگن جو بن رہے ہیں اس کی یہ جان ہے بہت ہی مزے کے بیگن بنتے ہیں اس طریقے سے اب ہم ان کو پیس لیتے ہیں تو یہاں پر ہم بیگن کو چیک کر لیتے ہیں اس کو چار منٹ ہو گئے ہیں فرائی ہوتے ہوئے یہ دیکھیں بیگن نے کلر بھی چینج کر لیا ہے اور یہ سکسٹی پرسنٹ تقریباً یہ گل چکے ہیں تو اب ہم بیگن کو نکال لیتے ہیں ان کو ہم الگ سے ایک پلیٹ میں نکال کر رکھ دیں گے سائٹ میں اور اسی آئل میں اب ہم پیاس کو فرائی کر لیں گے پیاس کو ہم ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے آدھا چائے کا چمچ میں نے زیرا لیا ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں تو یہ دیکھیں پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس پر ٹیمارٹر ڈال دیں گے اور اس کو ایک منٹ تک پکائیں گے اب ہم اس میں اپنے ڈرائی انگریڈنٹس ڈال دیں گے نمک میرا چھلدی زیرا پورڈر اور سابت دھنیا کا جو ہم نے پورڈر بنائے تھا یہ سب چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں مسالے کو ہم بھونیں گے تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال دوں گی آدھی پیالی میں نے تقریباً اس میں پانی ڈال دیا ہے تاکہ مسالہ بھون جائے مسالے کا جو بھی کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اتنا بھوننا ہے اس کو تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں ممپھلی کا اور خشخش کا تل کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا چاروں چیزوں کا وہ ہم ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو چمچ چلائیں گے مکس کریں گے اور اس کو ہمیں بھوننا ہے تاکہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے تو اس کو ہمیں دو سے تین منٹ لگیں گے بھوننے میں اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ ہمارا جو بیگن کا مسالہ ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنے مسالہ دیکھیں ہمارا تقریباً بھون چکا ہے اوئل اس میں سے نظر آنے لگ گیا ایک منٹ میں اس کو اور بھونوں گی ابھی چمچ چلاتے رہیں گے ہم اس میں تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل ڈن ہو چکا ہے اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ایک کپ کے برابر میں نے پانی ڈال دیا ہے اس میں اور اب ہم اس میں ایک بوائل آنے کا انتظار کریں گے املی کا پلب ہم نے ڈال دیا ہے آدھی پیالی اور اس کو مکس کر لیتے ہیں ایک بوائل آنے کا ہم انتظار کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں فرائی کیے ہوئے بیگن ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے گریوی میں اس کو پکنے دیں گے تاکہ بیگن گل جائے پانچ منٹ بعد ہم اس کو چیک کریں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بیگن ہمارے گل چکے ہیں اور اس کا آئل ایک دم سیپریٹ ہو چکا ہے مسالہ ایک دم بھنا بھنا واسا ہے آپ چاہیں تو اس کو اس پرنٹ پر بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو مزید اور زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک فائل کا پیپر رکھا ہے کوئلہ گرم کیا ہے اور اب ہم اس پر آئل تھوڑا سا ڈالیں گے اور ڈھکن پورن بند کر دیں گے اس کا تو ہم اس کو دس منٹ کے لیے سموک لگائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے اب ہم اس کوئلہ ہٹا دیتے ہیں بہت ہی شاندار بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس وقت یہ دیکھئے کتنے مزیدار اور کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں یہ دیکھنے میں اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اس طریقے سے آپ بیگن بنائیں انجوائے کریں جو بیگن شوق سے کھاتے ہیں اور جو نہیں کھاتے ہیں شوق سے وہ بھی شوق سے کھائیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنے ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں